اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس فرسٹیئر کے لیے سکس چپٹر ہے فلورڈ ڈائنامکس اس کا پہلا ہے آرٹیکل ویسکوسٹی it is a property of fluid which tries to oppose relative motion between different layers کہ یہ کسی بھی فلورڈ کہتے ہیں بے جانے والی چیز کو جس میں پانی آتا ہے اسی طرح دودھ آتا ہے اور ہوا وغیرہ بھی آتی ہے فلورڈ میں تو یہ ایسی فلورڈ کی property ہے جو اس کی relative motion کی مخالفت کرتی ہے between different layers مختلف طہوں کے درمیان دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ فلورڈ بہتا ہے تو اس کی دو طہیں آپ اس میں رگڑ کھاتی ہیں اس کے درمیان جو resistance پیدا ہوتی ہے اس کو viscosity بولتے ہیں as different layers are moving with different velocities چونکہ مختلف layers جو ہیں مختلف velocity کے ساتھ move کر رہی ہوتی ہیں viscous forces come into play تو viscous forces جو ہوتی ہیں جو وہ آپس میں وجود میں آتی ہیں اور ویلوسٹی گریجولی ڈیکریزز اور فلورڈ کے بہنے کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے فرام لیئر تو لیئر ایک لیئر سے دوسری لیئر کو ڈاؤنورڈ نیچے کی طرف after a short time تھوڑے سے time کے بعد the hole of the fluid comes to rest پورے کا پورا fluid جو ہے وہ ریسٹ میں چلا جاتا ہے this is due to the fact یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے that between layer of a fluid there is an internal friction called viscosity کہ fluid کی طہوں کے درمیان ایک اندرونی friction ہوتی ہے جسے viscosity کہتے ہیں which stops the relative motion between them جو ان کے درمیان نسبتی حرکت کو stop کرتی ہے a substance that does not flow easily ایسی چیزیں جو آسانی سے نہیں بہتی ہیں such as honey جیسے کہ gas sorry جیسے کہ شہد has layer of coefficient of viscosity تو اس کا جو coefficient of viscosity has larger coefficient of viscosity اس کا coefficient of viscosity بڑا ہوتا ہے اور viscosity کو شو کرتی ہیں Greek letter eta سے the substance which flow easily like water has small coefficient of viscosity ایسی چیزیں ہیں جو آسانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں جیسے کہ پانی ان کی viscosity تھوڑی ہوتی ہے an object moving through a fluid experiences a retarding force called a drag force یہ drag force کی definition ہے کہ کوئی بھی جسم جب fluid میں سے بہتا ہے تو اس پر ایک retarding force لگتی ہے جیسے drag force کہتے ہیں the drag force increases as the speed of object increases یہ drag force بڑھتی ہے جیسے speed of object بڑھتی ہے اور اس کے بعد stokes لا stokes studies the effect of viscosity on sphere falling through a fluid stokes نے مطالعہ کیا viscosity کے effect کا کسی بھی سفیر یا پانی کے drop کے اوپر جو fluid میں سے بہتا ہے he stated a law for upward drag force on a sphere اس نے ایک law لکھا upward drag force کے لیے جو کہ سفیر پر لگتی ہے the drag force on a sphere of radius are moving slowly with the speed through a fluid of viscosity eta is given by following relation stokes یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی droplet جب ہوا میں اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اس پر ایک drag force لگتی ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف لگتی ہے اور وہ اس کے گرنے کی مخالفت کرتی ہے اور اس force کو نکالنے کا فارمولہ ہے f parabre 6 πائی ایٹا آر وی اس میں 6 آپ کو پتا ہے پائی کانسٹنٹ ہے بائی بٹا ساتھ ہوتا ہے ایٹا ویسکوسٹی ہے آر ریڈیس آر drop ہے اور وی اس کی velocity ہے اوکے اللہ حافظ